بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم تین انتہائی اہم ٹاپکس پہ بات کریں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے تو کوسوو نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اسرائیل کو کوسوو نے کیوں تسلیم کیا اس سے پہلے بھی قدشتہ چند ماہ کے اندر چار ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں لیکن کوسوو نے ایسا کیا مختلف کیا جو ان چاروں سے مختلف ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ جواز عریف نے امریکہ کو ایک نئی آفر دی ہے اس سے پہلے پہلے آپ پہلے آپ چل رہا تھا اس کے اندر کیا مختلف انہوں نے کیا کہا ہے کیا وہ کرنے جارہے ہیں دوسرا ایران نے ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے اور انہوں نے ایک سولیڈ فیول انجن راکٹ کو جو اینا فائر کیا ہے اس کی کیا سگنفیکنس ہے وہ سیٹلائٹ کو سپیس تک لے جا سکتا ہے اور اس سے آنے والے دنوں میں ایران کے ڈیفینس کے اوپر کیا حاصل پڑے گا اور ایک ٹوپک سب سے اہم میانہ مار میانہ مار میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا ہے فوج آ گئی ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا میں اب ریاکشن آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا میڈیا کی زینت بنیں گی بڑی بڑی خبریں اقوام متحدہ نے سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج بلالی ہے اس کے اندر کیا کیا ممکنات ہو سکتی ہیں روس اور چین کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا کیا مستقبل ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ رہوں گی ہے مسلمانوں کی وجہ سے میانہ مار دوہزار ستارہ میں بھی پوری دنیا کی جو میڈیا آٹلیٹس ہیں ان کی زینت بنا تھا ہیڈلائنز بنی تھی وہاں پہ بات کرتے ہیں اسرائیل سے کوسوو نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ جو سپوکس پرسن ہے نیڈ پرائیس انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانگریجولیشنز تو اسرائیل اور کوسوو فور فارمالی اسٹیبلیشنگ ڈپلومیٹک ریلیشنز امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو خوش آمدید کا ہے اور دراصل اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای مراکش بہرین اور سوڈان جو ہے وہ قبول کر چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنا چکے ہیں لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ممالک ہیں یا جو انٹرنیشنل سٹانس ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ یورو شلم جو ہے وہ دار الحکومت نہیں ہوگا جب تک کہ فلسطین ایشو کو سالو نہیں کر لیا جاتا لیکن کوسوو نے یورو شلم کو دار الحکومت تسلیم کر لیا اسرائیل کا اور وہاں پہ اپنی امبیسی بنانے کا اعلان کر دیا ہے اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں وہ تل عبیب کے اندر یعنی کہ سعودی عرب راکش بہرین اور سوڈان وغیرہ اور اس سے پہلے مصر اور جورڈن ترکی جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اس سے پہلے تل عبیب کے اندر اپنا جو امبیسی ہے وہ بنائی تھی دراصل کوسوو کا یہ مسئلہ ہے کہ دو ہزار آٹھ کے اندر اس نے ازادی کا اعلان کیا یہ سربیہ کا حصہ تھا اور اس وقت سے لے کے اب تک اس کو اپنی بحیثیت ریاست اپنے آپ کو ایک ازاد ریاست تسلیم کروانا ہے اور اب اس کو یہ سٹیٹس جب امریکہ دے دے گا اسرائیل اس کو سپورٹ کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو تسلیم کرنا اور اس کو اپنے آپ کو منوانا کوئی بڑا بات نہیں رہ جائے گی دوسرا سعودی عرب نے کو بچانے کے لیے اسرائیل نے جو انا گیم ڈالنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی وہاں پر طاقتور حلقے ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے ہم بائیڈن کو بتائیں گے کہ بھائی جان ذرا حلقے ہو جائیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی بڑی مشکل سے ان ممالک کو ہم نے قابو کیا ہے اور آپ اگر ان ممالک کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے آپ نے اس سے پہلے اسلے کی جو سیل ہے اس کے کونٹریکٹس آپ نے موطل کر دی ہیں اور آپ جمال خشوگی کے اوپر نئی سے نئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ یمن کے اندر جو امریکن سپورٹ ہے اس کو آپ ریویو کر رہے ہیں جو ہوسی باغی ہیں ان کو جو ٹیلریسٹ کا لیبل لگا ہوا تھا اس کو بھی آپ ریویو کرنے جا رہے ہیں اگر ان ممالک کو نراز کر دیا تو یہ روس اور چین کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے جس کے بعد بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہماری جتنی بھی سٹریٹیجک پلیننگ ہے وہ ساری کے ساری اب ہم ان ممالک کے ساتھ بنا رہے ہیں تاکہ ایران کو روکا جا سکے ایران کا راستہ روکا جا سکے ایک اسرائیل کا دشمن ہے ایران دوسرا آپ کو پتا ہے کہ خلیجی ممالک نے بھی اپنا دشمن بنایا ہوا ہے اور ایران اور ان کی آپس میں جو چکلش ہے اس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے تو انہوں نے کہا اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے اور وہاں پہ ہم بائیڈن کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے چیزوں کو خراب نہ کریں اگ جواز زریف نے کہا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جس کے تحت وقت کا تعیون کیا جا سکے جو کچھ بھی ممکن ہے اس کے لیے راہ ہموار کی جا سکتی ہے اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں ٹونی بلنگ نے کہا تھا کہ جناب آپ دوہزار پندرہ کا جو ہمارا معاہدہ ہے اس کے اوپر آپ عمل درہ حمل شروع کر دیں جب آپ عمل درہ حمل مکمل ہو جائے گا تو ہم معاہدے میں واپس آ جائیں گے تو جواز زریف نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا آپ آئیں اور آ کے اور ہمارے ساتھ پہلے یہ ساری پبندیاں آپ ہمارے اوپر ختم کریں پبندیاں جب آپ ختم کر دیں گے تو جو بھی ہماری شرائط ہیں اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے جس کے اوپر ٹونی بلنگ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو بہرحال اب ان کے درمیان بات چیز چل رہی ہے میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ معاملہ حل ہوگا لیکن تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگے گا اب راکٹ کی بات کرتے ہیں کہ زل جنا کے نام سے ا ایران نے راکٹ فائر کیا ہے اور یہ نیا راکٹ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے یہ جو ڈیزائن ہوا ہے یہ سیٹلائٹ کو سپیس میں لے جانے کے لیے یعنی کہ اس کی یہ کیپیبلیٹی ہے جو اس کی انٹیگریشن ہے جو اس کی ڈیزائن ہے کہ یہ سیٹلائٹ کو سپیس میں لے جا سکتا ہے اور اس کو ملک کا پاورفل سالیڈ فیول انجن قرار دیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ سے ایران کو جو موسٹ پاورفل انجن ہے اس کو حاصل کرنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں ترقی ہوگی یہ جو میزائل ہے یا یہ راکٹ ہے یہ دراصل موبائل لانچنگ پیٹ سے بھی اس کو فائر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو کیبیبلیٹی ہے وہ دو سو بیس کیجی کی سیٹلائٹ لے کے جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ دس چھوٹی سیٹلائٹس کو لے جا سکتا ہے عام طور پھر ہم نے دیکھا کہ جو سیٹلائٹ کا وزن ہے وہ سو کلو سے لے کے پانسو کلو کے درمیان ہے تو یہ درمیانی ایک سیٹلائٹ کو بڑے آرام سے سپیس میں لجا سکتا ہے اور یہ راکٹ فائر کرنے کے بعد جواز حریف نے امریکہ کی گود میں بھی ایک ڈال دی بال کے جناب ٹھیک ہے آئیں آپ بات تو کریں پہلے بات کریں گے تو معاملہ حال ہوگا بات کرتے ہیں میانہ مار کی میانہ مار میں آپ کو پتہ ہے کہ فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بائیڈن جو آئے ہیں جب سے امریکہ کے اندر پوری دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں تیزی آگئی ہے کیوں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بائیڈن جو ہیں وہ پینٹاگون کے جو ہےنا صدر ہیں یہ آپ پاکستان کی صورتحال کو اگر دیکھیں تو آپ کو بہتر سمجھا سکتی ہے کہ جس طرح سے آپوزیشن کہتی ہے کہ جناب امران تو جو ہےنا صرف اور صرف ایک پتلی ہیں پیچھے سے دوریں کوئی اور ہلا رہا ہے تو ان کے اوپر بھی یہ الزام لگ رہا ہے کہ بائیڈن تو صرف اور صرف وائٹ ہاؤس میں قید ہیں فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی تنازات ہیں چاہے وہ تائیوان کا ہے لیبیا کے اندر وارننگ دے دی ہے روس اور ترکی اور یو اے ایکو کے جناب آپ یہاں سے فوری طور پر نکل جائیں وہاں پر الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے عام طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں اب ایک دم سے جو ہےنا ڈویلمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں عامریت آ گئی ہے میانہ مار کے اندر انہوں نے آنگ سان سوچی کو جو ہے جو کہ نوبل امن امان جافتا ہے اور انہوں نے حراست میں لے لیا ہے ایک سال کے لئے ملک کے اندر ایمرجنسی لگا دیا ہے وین منٹ جو ہیں ان کے صدر ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو تلاشی چل رہی ہے اور ان کے چھاپے مارے جا رہے ہیں دراصل ہوا یہ کہ جب یہ انتخابات ہوئے میانہ مار کے اندر تو اس کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا گیا اور اب یہ پہلا اجلاس تھا پرسوں پہلا اجلاس تھا اجلاس سے چند گھنٹے پہلے گورنمنٹ فارم ہونی تھی تو فوری طور پہ فوج نے جو ارکان ہیں جو اہم لوگ ہیں ان کو اٹھانا شروع کر دیا اور اس کے بعد جو مین لوگ تھے ان کو حراست میں ڈال دیا ایک قوام متحدہ نے اس حوالے سے سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلالیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ہم اس زبان میں بات کریں گے جو میانہ مار کی فوج کو سمجھ آتی ہے اور ان کو جو سمجھ آتا ہے وہ ہے ملک کے اوپر معاشی پبندیاں اب اس کے اندر میانہ مار کو ایک بڑی سپورٹ یہ حاصل ہے کہ رشیہ اور چین جو ہیں وہ میانہ مار کو سپورٹ کرتے ہیں کئی لحاظ سے سپورٹ کرتے ہیں تو جو امریکہ نے جب مضمت کیے میانہ مار کی تو انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی جمہوریت پر حملہ ہوگا ہم جو ہے جہاں موریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے وہاں پہ میانہ مار کے اندر لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے معاصلاتی نظام منقطع ہوا ہے اور سیاسی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا رہنماؤں کی تلاش جاری ہے دوہزار ستارہ کے اندر جب سات لاکھ روہنگا مسلمان جو ہیں وہ بنگلہ دیش شیفٹ ہوئے تھے اس وقت بھی بہت زیادہ ان کے اوپر کریٹسیزم ہوا تھا لیکن روس اور چین نے جو ہے اس کی مضمت نہیں کی تھی اور سپورٹ کیا تھا پاکستان اپنی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے اس حوالے سے کہ دونوں فریکین جو ہے تحمل کا مظاہرہ کریں قانون کی بالا دستی کو برقرار رکھیں اور انہوں نے کہا کہ جی پر امن نتائج کی طرف گمزن ہو کچھ اسی طرح کا چین نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے ظاہر اسی بات ہے پاکستان جو خطے کے اندر جو الینسز بن رہے ہیں اس کے اندر چین کے ساتھ وہ موف کر رہا ہے تو ہماری جو پالیسی ہوگی اس سے تقریباً ملتی جلتی ہوگی چین نے کہا کہ جناب دستور کی آپ اپنی بالا دستی رکھیں اور معاملات کو دیکھیں اور انڈ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس ساری جو صورتحال ہے یہ کیوں ہوا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اسٹریلیا بنگلہ دیش تھائلینڈ کمبورڈیا فلپائن سنگاپور جرمنی یوکے یورپی یونین اور امریکہ سمیت پوری دنیا سے اس کے اوپر مضمت کی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کبھی کسی کسی نے بھی خاص طور پر جب فوج نے قبضہ کرنا ہوتا ہے اقدار کے اوپر تو وہ پہلے انٹرنیشنل پلیئرز کو جو ہے لیتے ہیں اپنی ہاتھ میں لیتے ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں اس کے بعد یہ عمل شروع کیا جاتا ہے کیونکہ جو معاشی پبندیاں ہیں اس کا اثر سب سے زیادہ جو ہے وہ فوج پہ پڑتا ہے کیونکہ فوج کسی بھی ملک کی فوج کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں بجٹ کا ایک مین جو کمپوننٹ ہوتا ہے ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ فوج اور ڈیفینس کے پاس جاتا ہے اور جب معیشت بیٹھتی ہے تو فوج کا حصہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے جس کے بعد ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے معیشت چیز ہی ایسی ہے کسی کے گھر میں پیسے کم ہو آمدرن کم ہو تو پرابلم ہوتا ہے کسی کاروبار کے اندر کسی بڑی ارگنائزیشن کا ریوینیو کم ہو تو اس کو پرابلم ہوتا ہے سب سے زیادہ ہماری زندگیوں میں بدقسمت ہی ہے کہ جب ریوینیو اور ہماری انکم کم ہوتی ہے تو پرابلم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سوچنا شروع کر جاتی ہیں وہاں پہ فوجیوں کو تنخائیں بھی دینی ہیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے ہتیار بھی خریدنے ہیں معاملات کو بھی دیکھنا ہے تو یہ چیزیں جو معاشی پبندیاں ہیں وہ کسی بھی ملک کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہیں اور ایران کو ہم نے دیکھا کہ انتہائی معاشی پبندیوں کے باوجود بھی ایک اہم کردار ایران ادا کر رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے لیکن ایران کی کمر ٹوٹ چکی ہے سوالے سے بہرحالی سوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اپنا اپنے دوستوں عجیز و کارابر حمسائیوں کا خاص خیال رکھے گا اندر تک لیاز دیجئے اللہ حافظ